اسلام علیکم جی الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھا ہوں یہاں پہ آج میں جو انڈینز کی اتنی زیادہ شافز مل گئی ہیں میں اتنی خوش ہو گئی ہوں یہاں پہ ترہ ترہ کے کپڑے ہیں ہر کلر کیا کو کپڑے مل جائیں گے سردی کی ورائیٹی گرمی کی ورائیٹی اتنی اتنی پیاری جینز کی فراکیں پجام ماز اور یہاں پہ اتنی اتنی شلٹے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں ہر ترہ کی ہر کلر کی اور اوپر سے الگ ان کا سٹائل ہے اگر یہی چیزیں آپ کو جرمنی کے مارکٹ میں کسی میں دیکھنے مل جائے نا تو آپ کو اتنی مہنگی ملتی ہے نا ایک شلٹے لے کی بندہ موندہ ہو یندہ لیکن یہاں پہ اتنے ترہ سستے کپڑے تھے مہران تھی کہ یار یہ کون سے دنیا میں میں آگئی ہوں یہ واقعی میں میں جرمنی میں کھڑی ہوں یا میں پاکستان کے کسی لنڈا بزار میں کھڑی ہوں یا پھر انڈین کے کسی لنڈا بزار میں کھڑی ہوں مجھے ایسے لگ رہا تھا میں لنڈا بزار میں کھڑ اتنے بڑے کلینوں کی ورائٹی تھی میں کہہ رہی تھی میں نے پہلے کہاں تھی چھو سال میں نے کہاں گزار دیا میں نے تو یہاں پہ پہ پہلی دفعہ یہ مارکٹ دیکھی ہے اور یہاں پہ اتنے تھی سستے یہ تقریباً تین تین چارچر یورو کا ایک ایک میٹ لگا وہا تھا ساتھ میں یہ پرس تھے اور ایک پرس کے قیمت تقریباً ساتھ سے ساڑھے ساتھ یورو تھی اتنے سستے اور یہی پرس آپ دوسری مارکٹ میں اگر دیکھو نا تو آپ کو بہت مہنگے ملیں گے یہ پیجاماز اتنے سستے تھے پانچ پانچ یورو کا ایک پیجاماز سوت میں فلیپ پر تھے اور ہر کلر میں مل رہا تھا مطلب آپ کو دوسری مارکٹ میں اتنے کلر میں مارکٹ پیجاماز یا پھر ٹروزر نہیں ملیں گے آپ ہر چیز کے ساتھ میریج کر سکتے اور اوپر سے اٹیلین اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ انڈین کے لوگ جو ان سے ایک اپنے انڈیا سے مگواتے ہیں یا پھر اٹلی کی کسی جگہ سے یا سپین سے یا فرانس سے پتہ نہیں کہاں سے مگواتے ہیں لیکن یہاں ملیں گی تو سوچیں یہاں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اگر اس طرح کی کپڑے لے کے آپ مطلب آپ ایک ایک کر کے تو نہیں لے سکتے آپ کو سارا ایک کلر کے سارے کپڑے اٹھانے پڑیں گے دیزائن کے جو ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو دس پیسیز لینے پڑیں گے اور دس پیسیز میرے کس کام کے اس لئے پھر میں یہاں سے نہیں لے سکتی تھی کیونکہ ایک نہیں مل سکتا تھا اور یہ چیز جو ہے نا بڑی زبردست لگی تھی یہاں پہ آپ لوگ ایک ایک چیز کو ایک ایک شلٹ کو لے سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ یہ بھی انڈین کی ہشاب تھی لیکن یہ سیکھ لوگ تھے ہم لوگوں نے بات کی ہم لوگوں نے اپس میں بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ انڈین بھی بڑے مطلب اچھے تھے میں پاکستان سے آئی ہوں میں پتا لگیا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں میرے بچوں کی آواز سے میرے بچوں کی بولی سے پتا لگ جاتا ہے انسان کو تو ایسے بھی یہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ادھگیر داپس میں پاکستانی اور انڈین ایک ہی سٹریٹس میں رہ رہے ہیں کلت دیکھیں آپ یلو گرین پینک ریڈ بلو او مائی گاڈ میں تو حیران لیکن یہاں پہ جو فراکیں لگی ہوئی ہیں یار انہوں نے تو میری جان ہی نکال دی تھی میں نے کہا یہاں پہ میں کوئی ایک فراک تو لے جاؤں لیکن یہ فراک بلکل بھی مجھے پوری نہیں تھی میں اپنے لیں کہہ رہی ہی میں اپنی فیضہ کے لیے کہہ رہی تھی فیضہ کے لیے مجھے یہ فراک بڑی پسند آئی تھی لیکن چھوٹے سائز میں بلکل بھی نہیں تھا ساری فراکیں بڑے بچوں کے لیے تھی آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ یہ سٹاف آپ کو نارمل مارکٹ میں بڑا مہنگا ملے گا بلکل لوس سٹاف تھا بندہ موٹا بھی پہنے نہ ہو تو اس کے ساتھ سے یہ فٹ ہو جانا تھا لیکن یہ بچے پتلے کو ہی پیارا لگنا تھا کیونکہ ساتھ ساتھ یہ پھر کھلا کھلا پیارا لگتا ہے اور یہ سٹاف بلکل ٹھیک تھا اگر آپ نے اس کو مشین میں ڈالنا کہیں بھی ڈالنا یہ خراب ہونے والا بلکل نہیں تھا جس طرح اس کے کلر ہیں اس نے ویسے کا ویفہ ہی دینا تھا لیکن افسوس میں نہیں لے سکی کیونکہ میری بیٹی کے مطلب سائز کے بلکل بھی یہ کپڑے نہیں تھے لیکن اب میں سوچ نہیں ہوں کہ کاش میں لے لیتی کیونکہ کوئی بات نہیں ہے جب نیکس ٹائم جاؤں گی تو ضرور لے لوں گی جب فیضہ تھوڑی سی بڑی ہوگی تو تب لے لے گی ٹھیک ہے پہن لے گی اس کو میں سے بھی میں نے اس کے کپ� ایسے بھی ہیں جو میں نے لے کے رکھیوں میں ہیں جب بڑی ہوگی تب پہنیں گی تو یہ دیکھیں یہ فراک بھی بڑی پیاری تھی بہت زبردستی جو بلو کلر میں آپ نے دیکھی ہیں اور ساتھ میں اس کے گور گور سرکل بنے ہوں میں ہیں یہ بھی مجھے بڑی پیاری لگی تھی باقی مجھے ٹھیک ہیں پیاری ہیں اپنی اپنی جگہ پہ لیکن یہ بلو نے تو جان نہیں نکال لی تھی اس کی جب میں نے قیمت پوچھی اس نے بولا یہ پانچ فراکی ہیں اور یہ آپ مختلف مختلف سائز کی نہیں ہے صرف ایک ہ سائز کی پانچ فراکی ہیں اور یہ آپ کو ملیں گی پچاس یورو کی پانچ ہو مطلب ایک ٹین یورو کی مطلب بیٹھی دینی ہے انہوں نے سکاف کے بھی اتنے زیادہ کلر تھے نا اتنی زیادہ ورائٹی تھی اس کے علاوہ سٹاف ابھی اپنا اپنا تھا کسی کا مطلب لون کا سٹاف تھا کسی کا شریشمی سٹاف تھا اور کسی کا مطلب فل گرم ان کا سٹاف تھا اور اس میں کلر بھی کتنے زیادہ ہے آرم نارمل مارکٹ میں جرمنی کی زیادہ کلر نہیں ملتے اوپر سے ہوتے بھی اتن تین چار لے لی ہیں پھر آجتی ہیں جب مردوں کی چیزیں یہ اس سے مجھے کوئی اطلب نہیں تھا میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی میں نے کہا یہ دیکھیں آگے سے آپ جب آئی ہوں میں آگے وہاں پہ ایک اور انڈینز کی دکان سی جب میں یہاں پہ اندر انٹری ماریا یہ دیکھیں یہاں پہ ہر قسم کی فراکیں لگی ہوں گیا نیٹ کی اتنی تھی مہنگی پیاری لیکن یہ بالکل بھی مہنگی نہیں تھی ایک فراک تقریبا ساڑھے سات یورو کی تھی دیکھیں آپ یقین کر سکتے ہیں اس چ مہنگی نہیں تھی اور میں اتنی ہیران ہوئی میں نے کہا میں سوچ لی تھی کہ پاکستان جاؤں گی تو کافی زفرہ کے لیے کیا ہوں گی فردہ کی پارٹی کے لیے لیکن اب مجھے وہاں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے میں ادھر ہی کافی ہے مجھے لینے کے لیے تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ساری کی ساری آپ کو ہر سیلٹ پر ملیں گی ہم سے وہ لوگ لیک جاتے ہیں جو یہاں پہ آکے ہم سے چیزیں لیک جاتے ہیں پھر بعد میں جا کے اکے کر کے بیجتے ہیں ہم لوگا کٹھی بی لگے تھے یہ جو مارکٹ آپ دیکھ رہی ہے نا یہ پچیس پچیس یورو کا ایک بیگ لگا ہوا تھا اچھا خاصتہ مہنگا جو بیگ ہے نا وہ پچیس پچیس یورو کا لگا ہوا تھا صحیح اصل لیدر کا اور یہ فراغ صاحب چیک کریں یہ ساری مجھے لنڈے کی لگ رہی تھی لیکن میں نے کہا وہ جو پہلے میں نے دیکھی ہے نا وہ صحیح فینسی تھی وہ گوڈ لکنگ تھی یہ ٹھیک ہے بس ایسے کارٹنو جیسے لگ رہی ہے یہ مجھے اتنی پیاری نہیں لگی تھی برحال ٹھیک تھی اپنے جگہ ان کے قیمت بھی تک بن پانچ پانچ یورو سے زیادہ نہیں تھی صرف پانچ پانچ یورو کی یہ قیمتیں تھی اس کی اچھا مجھے اس مارکٹ کی نا سب سے بری بات یہ لگیا کہ یہاں پہ نا کوئی بھی قیمت اوپر مینشن نہیں تھی مجھے ہارے کی قیمت جا کے نا پوچھنی پڑتی تھی ایک لیڈی کھڑی ہوتی تھی یہاں پھر اس آدمی سے پوچھنی پڑتی تھی کہ فلان کی قیمت کتنی ہے فلان کی قیمت کتنی بڑا بڑا لکھا تو تھا کہ یہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے لیکن مینز کے اوپر کوئی بھی قیمت مینشن نہیں تھی تو یہ چیز کی وجہ سے نا میں ڈر رہی تھی کہ کہیں قیمتیں زیادہ نہ ہوں لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کھل کے بتایا اس نے بولا کہ یہ اتنے کی ہے یہ اتنے کی ہے اوہ اس لی ہماری زبان ہی ہے ان کی یہ والی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ داں ہیں آپ آنگے آپ آئیے وہ اس طرح کی جب بات کرتے ہیں اس لینگویج میں تو مجھے بہت ہی پ مجھے بڑی مٹھی اور پیاری لگتی ہے اچھا اس مارکٹ سے ہم نکلائے تھے اب ہم لوگ اس سائٹ پہ آگئے ہیں ہم لوگوں نے آٹا وغیرہ لینا تھا چیزیں لینی تھی تو ہم دوسری مارکٹ پاکستانی والی مارکٹ پہ سائٹ پہ جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ادھر سے کیا کیا خریدنا ہے یہاں پہ اتنا در رش ہو گیا تھا ایک بائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں دکھانے سے کیا آپ کو وہ ٹوٹی پوٹی تھی اور اس قراج پہ کافی زیادہ پولیس بھی کھ� اگر جرمنی میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو ریکارڈ بلکل بھی نہیں کر سکتے اور اس لیے کہیں بھی نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ بلکل منع ہے مطلب ایکسیڈنٹ دکھانا تو ویسے بھی یوٹیوب کی مطلب کے پولیسی کی خلاف ہوتا ہے تو بہت زیادہ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے مطلب ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے تو ہم لوگ پاس سے گزر رہے ہوتی ہیں تو ہم لوگ نہیں دکھا پاتی میں ایک دفعہ میں نے اپنے ویڈیو میں بنا بھی لی تھی وی� کتنا بڑا ٹرک تھا تو وہ الٹ گیا تھا اس طرح ساتھ ہی کیاریک میں تو وہ میں بڑا ڈر گئی تھی میں نے کہا یہ میں اگر سینڈ کر دوں گی آپ کو دکھا دوں گی نا تو پھر مجھے فنشمنٹ ہو جائے گی میرے یوٹیوب نے میرا چینل بند کر دینا ہے پاکستانی مارکٹ سے ہم لوگ نے آٹا چاول خجوریں جو جو لینا تھا نا ساخ وغیرہ حریمی چینڈے قدو چل جم جو بھی لینا تھا لیلو کے نا ہم لوگوں نے جمع شریف وغیرہ ہم لوگ آگے تھ یہاں پہ پیسی میں پیسی میں آکے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ بیٹھے مجھے بڑی وکھ لگی ہوئی تھی میں آج جتے میں آنڈیا ساری ٹوٹ پئی ہیں کھان دے ہوتے مطلب اینی پوکھ لگی ہی میں برداشت بلکل نہیں ہوئی یہاں پہ فیضہ بابا میرا کیمرے کو پٹھا سدھا کھا رہی تھی میں ان کا تینوں کی بماری پہ گئی ہے کیوں میرے کیمرے پچھے پہ گئی ہے میں انہوں گسہ نہ چڑھا تو ایک خندے میرے نوڈل کھانی پہیاں کیڑے میں نے کنی پوکھ لگی ہوئی آج ہم نے تورکی ہوتیل سے نا پاکستانی ہوتیل سے نا کسی اوجہ کھانا کھایا آج اسے سدھا پیسی چھے آیا ہوتھو پیٹھوڑ کے فیر میرے کیمرے نے کو جکار دیتا ہو تیرا پلا ہو یہ کڑیے اچھا ایتھے میں نے پتہ کیا کیا کیتا ہوا تھا ادھر میں نے اس کے نوڈلز والے ڈبے کے ساتھ نا ٹیک لگائی ہوئی تھی اپنے موبائل کی تو جب بھی وہ چمچ لگاتی تھی نا بیچ میں تو میرا جو کیمرہ تھا نا مہینے لگ پڑا تھا بس میں نے نوڈل ختم ہو گیا ہے اس کو بائے بائے کرتے ہیں تو یہ میں دکھا کہ اس طرح کونی پا رہی ہوں جب بھی کوئی مجھے اس طرح دیکھے نا اچانک حیرت کی نظروں سے تو پھر میں بعد میں نا اگلے بندے کا تو تیانت پچھلی سائٹ پہ جاتا ہے پھر میں اس طرح ہی دیکھتی ہوں اب مجھے یاد آ رہا کیا ہوا تھا لیکن اب یہاں پہ بتانا کوئی طرح خاص ضروری نہیں ہے بس میں گاندگون چک کے ویچ پاڈ آگیا اپنا ڈیبل صاف کر لما تو بس اب گھر چلتے ہیں بسم اللہ الرمان راہی ملی آم ہی آم آگے جو دکھیں ماشاء اللہ سارے کارے بادر اس سائٹ پہ آکے کٹھے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا ابھی پھٹے پھٹے سے بارڈل ہے اب یہ سارے ادھر آگے کچھی ہو جائیں گے پھر الحمدللہ بارش ہو جائیں گی مجھے پورا شکر ہی نہیں کیونکہ آج اتنی گرمی پڑی ہے نا بارش تو ہوئی جانی چاہیے اللہ تعالی یہ دیکھیں ساری ماشاءاللہ اتنا زبردست ویوڑ آگر ہے نا تو میں دیکھ کے رہا نہیں پائی میں نے کہا چلتی ہے باہر کیا دیکھوں ادھر بھی بادل ادھر بھی بادل ساری بادل ہی بادل آگیا ماشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں لافیز